چاہے ہیں دوستو میں ہوں پرویز احمد آپ دیکھ رہے ہیں ریل کی ریل سٹوڈی سن 1913 میں دادا صاحب فالکے نے ایک فلم بنائی تھی راجہ حریشن جو کہ ہندی سینیما کی پہلی فلم تھی اس فلم کے بعد 2023 سا کلک بک 20 ہزار سے زیادہ فلمیں ریلیز ہو چکی ان فلموں میں بہت سارے ایکٹرز نے اپنی بہترین ایکٹنگ سے لوگوں کو پرباوت کیا ہے لیکن آج ہم بات کریں گے ان ٹاپ ٹین ایکٹرز کی جنہوں نے ان سالوں میں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا اپنے ایرا میں ان کی توتی بولتی تھی ان کی فلمیں کمائی کا سارے ریکارڈ توڑ دیتی تھی ہر بھومکہ میں ان کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے جب بھی ان کی فلم ریلیز ہوتی تھی تو لمبی لمبی لائنیں لگ جایا کرتی تھی اور باکس آفیس پر دھوم مچا دیتی تھی ان کی فلمیں تو ہم شروع کرتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن نمبر دس پہ ہیں فلم ابی نیتہ آمیر خان آمیر خان کی شروعات ہوئی تھی فلم قیامہ سے قیامہ تک ان کے پچاس سال کے کریئر میں انہوں نے بال کلاکار فلم یادوں کی برات میں کام کیا تھا لیکن ان کی پہلی فلم آئی تھی قیامہ سے قیامہ تک اس کے بعد کچھ فلم ہے تو ان کی نہیں چلی لیکن دل سے جب واپسی ہوئی تو اس کے بعد آمیر خان کو شروعات میں تو ایک رومانٹک ہیرو کی طور پر لیا گیا لیکن بعد میں انہوں نے جب سبجیکٹ فلم بنانی شروع کی تو آمیر خان کے سب ہی دیوانے ہو گئے میگا اسٹارہ مطاب بچن بھی ان کو بہت بڑا ایکٹر مانتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ آمیر جیسی ایک فلمیں کریں آمیر نے تارے زمین پر تری ایڈیرز پی کے جیسی فلمیں کر کے لوہا منوا لیا اور سب ہی ان کے مرید ہو گئے ویسے تو انہوں نے بہت ساری ایک فلمیں دی ہیں لیکن یہ فلم ایسی تھی جو لوگوں نے مانا کہ آمیر خان کا کوئی جواب نہیں آمیر خان کے سمکالین بہت سارے ایکٹر ہیں جن میں شاروخ خان، سلمان خان، عجیب ریگن، اچھے کمان ان لوگوں نے بھی بہت ساری سپر ڈوپر ہٹ فلمیں دی ہیں بہت ساری فلموں میں اچھی ایکٹنگ کی ہے لیکن سم ایک شک جن کو ان سب میں سب سے بہتر ایکٹر بانتے ہیں وہ ہیں آمیر خان نمبر نو پہ جو ایکٹر ہیں وہ فلم انڈسٹری کے بہت ہی ڈائنائیک اور ہینڈسوم ایکٹر رہے ہیں حالانکہ انہوں نے پہلے رومانٹک فلموں میں بہت ہی زبردس رول کیا اس کے بعد ایکشن فلموں میں بھی بہت بہترین کام کیا ان کی جس کے ساتھ جوڑی بنتی تھی اس کے ساتھ لگاتار نو دس فلمیں وہ سپر ہٹ دیتے تھے ہم بات کر رہے ہیں ششی کپور کی ششی کپور صاحب کو دادہ صاحب فالکے اوارڈ پردم بھوشڑ اوارڈ دو بار فلم فیر اوارڈ اور چار بار ان کو نیشنل فلم آوارڈ سے نواز آ گیا انیس سو ایکسٹ میں دھرم پتر فلم سے انہوں نے ڈیبیو کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک سو ایکسٹ فلموں میں کام کیا اور لگ بگ ایکسٹ فلموں میں نے سولو ہیرو کا کام کیا اور پشپن ملٹی سٹارر فلم میں تھی لیکن سب میں ان کی موجودگی غزب کی رہی نندہ کے ساتھ انہوں نے آٹھ فلمیں بیک ٹو بیک دی جن میں محبت اس کو کہتے ہیں جب جب پھول کھلے نیند ہماری خواب تمہارے راجہ صاحب روٹھا نہ کرو یہ بہت ہی سوپر ڈوپر ہٹ فلم میں رہی ہیں اس کے بعد ان کی جوڑی راکی شرمیلہ ٹائگور زینا تمان حیما آلنگس پروین بابی کے ساتھ بھی خوب جمعی شرمیلی بیکم ہے بلوگ بسٹر راکی فریکوینٹلی پیرڈ ویدھ ہم شاشی کپور صاحب نے حسینہ مان جائے گی ایک شریمان ایک شریمتی کنیا دیان پیار کا موسم چور مچائے شور ابی نیتری بے زبان چکر پہ چکر کالی گھٹا جیسی رومانٹک فلموں میں کام کی تو اس کے بعد مطاب بچن کے ساتھ انہوں نے کبھی کبھی کالا پتھر دو اور دو پانچ سوہاگ شان ترشول جیسی فلموں میں کام کیا حالانکہ ان فلموں میں مطاب بچن کا مین رول تھا لیکن شاشی کپور بھی کہیں سے کم نہیں لگے تھے اور خاص کر کبھی کبھی میں تو یاد ہوگا امیس صاحب شاشی کپور ایک طریقے سے برابر یا کہیے بھاری پڑے تھے مطاب بچن صاحب کے اوپر نمبر آٹھ میں بھارت کمار یعنی کی منوش کمار ایکٹر ڈائریکٹر سٹوری رائٹر لیرسسٹ اینڈ ایڈیٹر منوش کمار صاحب کو بھی 1992 میں پدھم شری سے نواز آ گیا تھا اور 2010 میں انہیں دادا صاحب فال کے اوارڈ سے نواز آ گیا 1957 اس وقت تین ہیرو جد و جہد کر رہے تھے دھرمیندر شاشی کپور اور منوش کمار ایک فلم آئی تھی کاش کی گڑیا ہے اس فلم کے لئے تینوں ہی ایکٹر نے اسکرین ٹیسٹ دیا تھا لیکن اس میں کامیاب ہوئے تھے منوش کمار اور ان کو سب سے پہلا ڈیبیو ان تینوں میں ان کا ہوا تھا اور کاش کی گڑیا میں انہوں نے کام کیا تھے حالانکہ یہ فلم دادا سفل نہیں ہو سکی تھی 1962 میں فلم آئی تھی ہریالی اور راستہ اور یہ پہلی ان کی کامیاب فلم تھی 1964 میں وہ کون تھی اور 1965 میں ہمالے کی گود میں انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد تو دو بدن جیسی سوپر ڈوپر میزیکل ہیڈ فلم انہوں نے دی منوش کمار صاحب نے 1965 میں ایک فلم میں کام کیا تھا شہید اور اس کے بعد ان کی جو ایک ایمیج بنی ہے انہوں نے پیٹریوٹک تھی اسے بہت ساری فلمیں بنا ڈالیں جس میں اکار روٹی کپڑا اور مکان سنیاسی دس نمبری کرانتی جیسی فلمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں نمبر صاحب پہ آتے ہیں راجین کمار راجین کمار یعنی چنہ چبلی کمار بھی کہا جاتا تھا راجین کمار صاحب کا ڈیبیو ہوئے تھا 1949 میں ایک فلم آئی تھی پتنگا لیکن اس میں ایک چھوٹا سا رول تھا 1950 میں فلم آئی تھی جبنو جس میں دلیب صاحب اور نرگیس کی مک بھومی کہایا تھی اس میں ایک چھوٹا سا رول کیا تھا راجین کمار نے اسی سے وہ پرباویت ہو گئے دلیب کمار صاحب سے اور ان کی فلموں میں دلیب کمار کا آکس ان کے اوپر صاف نظر آتا تھا 1957 میں محبوب کان کی بلاغ بسٹر فلم آئی مدر انڈیا اور اس فلم سے راجین کمار کو پہچان ملی 1959 میں فلم آئی تھی گونج اٹھی شہنائی یہ فلم بھی بہت بڑی ہیٹ ہوئی اور اسی سے ایک رومانٹک ہیرو کی پہچان ملی راجیندر کمار کو اور 1960 میں تو ان کو سٹارڈرم حاصل ہو گیا there were times when he had seven films which had run for their 25 weeks اور اسی کے ساتھ ہی وہ جبلی کمار کہلائے جس میں دھول کا پھول گھرانا دل ایک مندیر میرے محبوب سنگم آئی ملن کی بیلا آرزو سورج جھگ گیا آسمان تلاش اور گوار جیسی فلمیں شامل تھیں نمبر چھے پہر آتے ہیں ایکٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر دیوانن صاحب دیوانن صاحب کا بھی کیا ہو رہا تھا بتاتے ہیں جب وہ بلیک کپڑے پہن کے نکلتے تھے تو لڑکیاں دیوانی ہو جاتی تھی پاگل ہو جاتی تھی ان کے لیے دیوانن صاحب کو بھی دادا صاحب فال کے اوارڈ فلم فیر آوارڈ پدم بھوش اور جیسے آوارڈوں سے نماز آ گیا نائنٹین فٹی سکس میں ایک فلم آئی تھی ہم ایک ہیں اس سے ان کا ڈیبیو ہوئے تھا نائنٹین فٹی ایٹ میں سرائیہ کے ساتھ ان کی فلم آئی ویدیا اس کے بعد انہوں نے لگتار چار ہٹ فلمیں دی پھر انہوں نے خود کی کمپنی بنا لی جس کا نام تھا نوکیتن فلم نائنٹین فٹی ون میں ان کے بینر تھرے بنی فلم بازی پھر جال پاکٹ مار پینگ گیسٹ کالا پانی جب پیار کسی سے ہوتا ہے ہم دونوں تیرے گھر کے سامنے گائیڈ جانی میرا نام اور جویل تھیب جیسی سوپا ڈوپر فلمیں دین اور ایک بہت بڑا اورا چلا بہت لمبے دشک تک چھائے رہے دیوانان صاحب ماش نمبر پہ آتے ہیں فلم انڈسٹری کے شو مین یعنی راج کپور صاحب is considered one of the greatest and most influential بولی ووڈ ایکٹر and filmmaker and he has been referred to as the greatest showman of انڈین سینیما تین بار انہیں فلم فیر آوارڈ ملا گیارہ فلم فیر آوارڈ انہوں نے جیتے اور انیس سو اکھتر میں ان کو پدم بھوشڑ انیس سو بیاسی میں دادا صاحب فال کے آوارڈ سے نوازہ گیا ہے چارلی چیپلن سے وہ خاصہ پرباویت تھے اسی لیے ان کے فلمیں آوارہ شریف چار سو بیس میں جھلک بھی دکھائی دیتی ہے چارلی چیپلن کی اس پرفارمنسی آوارہ was ranked as one of the top 10 performance of all time in world cinema by times magazine his movie were global commercial success in parts of ایشیا middle east افریقا and soviet بلوگ 1935 میں راشکبور صاحب نے انقلاب فلم سے ڈیبیو کیا تھا 1947 میں ان کو پہلی بار نیل کمل میں لیڈ رول ملا 24 سال کی عمر میں ہی راشکبور نے خود کا آرک کے سٹوڈیو اسٹیبلش کر لیا and he become the youngest film director of his time making his arc with نرگس 1949 میں ڈلیب کمار کے ساتھ انہوں نے انداز فلم بنائی تھی یہ بہت بڑی فلم ہٹ ہوئی راشکبور صاحب نے as a hero تو بہت بڑی بڑی فلمیں دی ہی اس کے بعد چب انہوں نے as a director کام کرنا شروع کیا اور new comers کو اتارا تو وہ بھی فلم میں super duper hit رہی جن فلموں میں انہوں نے خود کام کیا یہ نئے hero کو launch کیا ان میں میرا نام جوکر باو بی ستیم شیوام سندرم پریم روگ جانی رام تیری گنگا میلے جیسے فلم میں تو ایک اتحاس بن کر رہے ہم بات کریں گے چوہرہ نمبر کے لیے کاکھا یانے کی راجیش کھنہ صاحب کی انہوں نے ایک ایسا ریکارڈ بنائے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یعنی 1969 سے 1971 یعنی تین سالوں میں انہوں نے نون سٹاپ پندرہ ایسی سولو hero فلم دی جو انہوں نے سفلتا کہ سارے ریکارڈ توڑ دی سارے فلمیں سوپر ڈوپر ہیٹ رہیں سلور جوبری رہیں ایک سو تری سیٹ فلموں میں رائش کھنہ نے کام کیا اور اس میں ایک سو پانچ فلمیں سوپر ہٹ رہیں تاج شانہ صاحب کا ڈیبی ہوا 1966 میں فلم آئی تھی آخری خط اس کے بعد راز اور بہاروں کے سپنے بھی تینوں فلمیں ہٹ رہیں سیوینٹی کا وہ دور کون بھول سکتا ہے جب پتنگ آن ملو سجنہ دہ ٹرین آن سچا جھوٹا دشمن محبوب کی مہندی ہاتھی میرے ساتھی انداس مریادہ جیسے فلموں کی توتی بول لہی تھی راجش کھنہ جہاں سے گزر جاتے ان کے فینس کی لائن لگ جاتی لوگ پاگل ہو جاتے لڑکیاں ان کی کار پر اتنی لیویسٹک لگا کر کس کر لیتی تھی کہ ان کو اپنی گاڑی کا کلر چینج کرنا پڑا اور وہ بلیک مرسیڈیز سے چلنے لگ گئے ہم بات کریں گے نمبر تین کی اس ایکٹر کی جس نے رومانس کیا روپیلے پردے پر تو ریکارڈ توڑ دی جس نے ایکشن کیا روپیلے پردے پر تو اتنی تالیاں بٹوری کی لوگ کہہ اٹھے کمینے کتے میں تیرا خون پی جاؤں گا یعنی کی دھرمین ہم بات کریں گے دھرمین صاحب کی 1960 میں ان کا ڈیبیو ہوتا ہے ارجن ہنگو رانی کی فلم میں آئی تھی دل بھی دیرہ ہم بھی دیرے اس کے بعد انہوں نے کئی فلم دی جو آسر طریقے سے چلی 1968 میں ایک فلم تھی پھور اور پتھر مینا کماری اس وقت بہت اسٹیبلش ایکٹر سی اس فلم میں دھرمین کے رول کو بہت پسند کیا گیا دھرمین اس کے بعد ایک اسٹیبلش ایکٹر ہو فلم بلوگ بسٹر ہیٹ رائن 1971 میں ایک فلم آتی میرا گاؤں میرا دیش ڈاکو پر آدار اس فلم میں دھرمین بہت جمع اور ان کو ایکشن ہیرو کا خطاب مل جس کے بعد انہوں نے بہت ساری ایکشن موویز میں کام کیا لیکن انہوں نے اپنی ایمیش کو ٹائب نہیں کیا ورسٹائل ایکٹر کے طور پر دمین مشہور رہے انہوں نریش کیش مکھر جی کے ساتھ ست کام چکے چکے جیسے فلم میں خوبصورت حاص ابھی نیتہ کے طور پر کام کیا تو وہیں چرس قاتلوں کے قاتل راج پود بغاو دوست راج طلق جگنو دا برننگ ٹرین میں ایکشن ہیرو کا کام کر کے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا سٹار ثابت کر دیا بات کریں گے ہم نمبر دو کی وہ میگا سٹار جس کی توتی بولی پورے ہندوستان میں جس کے ایکشن کے لوگ دیوانے ہو گئے جس کے ایکسپریشن کے لوگ دیوانے ہو گئے جس کا ہیئر سٹائل اتنا پاپلور ہوا کہ پورے دیش میں کروڑوں لوگوں نے اپنے بال بڑے کرا لیے یہی نہیں فلم انڈسٹری کے جتنے دوسرے ہیرو تھے ان کو بھی اپنا ہیئر سٹائل چینج کر کے بڑے بڑے بال لکھنے پڑے کان کے اوپر یعنی کی میگا سٹار امیت رہی سلیم جعوید نے پرکاش مہرا کو منایا ان کی ایک فلم آ رہی تھی زنجیر میں کام کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہوا اپنے اپنے اتحاز بن گیا یہ فلم سپر ڈوپر ہٹ رہی زنجیر کے بعد امیت بچن نے روٹی کپڑا اور مکان نمک حرام جیسے فلم کام کیا جس سے ان کو ایک پہچان ملی لیکن اسی بیچ اور بھی کچھ فلم آئی لیکن امیت بچن کو بھی تلاش تھی ایک بڑے رول کے لیے سلیم جعوید نے ان سے بتایا کہ ایک بہت بڑی فلم بن رہی جس کا نام ہے شولے اس کے لیے انہوں نے اپروش کر دیا ارمی سپی صاحب سے لیکن ابھی وہ زیادہ ان کو جانتے نہیں ہیں اس لئے امیت آپ پہنچے دھرمین کے پاس انہوں نے کہا کہ اگر آپ ریکومنڈ کر دیں گے تو مجھے اس فلم میں رول مل جائے گا مجھے بہت زیادہ انٹریس فلم میں کام کرنے کے لیے دھرمین نے اپروش کیا دھرمین کی اپروش کے بعد امیتاب بچن کو اس فلم میں کام ملا اور اس کے بعد شولے میں جائے کی بھومکا میں جان ڈالیا امیتاب بچن نے انڈسٹری میں اس کے بعد انہوں نے کبھی مڑ کر نہیں دے گا شولے کے بعد دیوار کبھی کبھی امر اگبر اینطونی قسم وعد ترشول مقدر کا سکندر کالا پتھر دوستان سلسلہ کالیا شرابی لاوارس قلی شہنشا جیسی نہ جانے کتنی فلموں میں امیتاب بچن نے ایسی بھونکائے کریں کہ لوگ ان کے دیوانے ہو رہے ہیں امیتاب بچن ساٹھ سال سے زیادہ کا وقت انڈسٹری میں گزار چکے ہیں انہوں نے اتنی فلمیں کی اور ابھی تک کر رہے ہیں کہ نہ وہاں تک کوئی پہنچا ہے نہ امید ہے کہ وہاں تک کوئی جلدی پہنچ پائے گا نمبر ایک پہ ہیں فلم انڈسٹری کے ٹریجڈی کنگ یعنی کی دلیو کمار صاحب جنہیں سبھی ایکٹنگ کی یونیو سیڈی کہتے ہیں مطاب چند دھروین سے لے کر کوئی انڈسٹری جو ہے ان کی دیوانی ہے ان کا نام یوسف خان تھا جب انہوں نے فلموں میں کام شروع کیا تو دیوکہ رانی نے ان کا نام رکھا دلیب کمار دلیب کمار ایک ایسے ایکٹر ہے جن کو بھارت کی طرف سے فلموں میں کام کرنے کے لئے پدم بھوشر جیسے بزکار ملے ہیں تو پاکستان کا سروش ناغرک سمان نشان پاکستان بھی انہیں عزاز کے روپ میں دیا جا چکا ہے 1944 میں جوار بھٹا کے ساتھ انہوں نے ڈیبیو کیا تھا 1947 میں ان کی فلم آئی تھی جگنو جو ہٹ ہو اس کے بار 1948 میں انداز جیسی سپر ہٹ فلم کے بار دلیو کمار کی ایک بڑی پہچان بن گئی اور 51 میں تو دیوداد دیوار شہید میلہ جیسی کمائی کرنے والی فلم دی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1950 میں فلم میں کام کرنے کے لئے دلیو کمار ایک لاکھ روپے کی فیس لیتے تھے جو آج کے دور میں آپ سوچ کے دیکھ لیجئے کہ دلیو کمار کتنے بڑے ایکٹر تھے دلیو کمار آپ کی جوگان بابو اران کھٹولا نیا دا اور یہودی مدومتی جیسی فلم میں آئیں جس کے بعد انہیں ٹریس ڈی کنگ کہا گیا لیکن نائنٹین سکسٹی میٹ فلم آتی ہے جس نے اندوستان کے فلم اتیاس کو بدل کے رکھ دیا دیش کی سب سے بڑی آج تک کی یہ فلم سب سے بڑی ہٹ فلم آنی جاتی ہے جس کا نام تھا مغل آزم لیٹ سیونٹیز میں جب دلیو کمار صاحب کی کچھ فلم سفل صاحبی تو انہوں نے کچھ دنوں کے لیے ایدہ ہیرو کام کرنا بند کر دیا لیکن جب ان کی فلم میں واپسی ہوئی اور انہوں نے کیریکٹر رول شروع کیا تو اس میں بھی غضب کا بھی نائکر سب کو پربھاویت کر دیا ان کی انیس سو سی میں ایک فلم آئی منوش کمار صاحب نے فلم میں کام کیا اور شکتی تو ایک ایسی فلم تھی جس کے بعد آمی بچن نے کہا جب دلیب صاحب کے سامنے جاتے تھے تو اتنا نروس ہو جاتے تھے جب دلیب صاحب ان کی آنکھوں میں آکھے ڈال کر دیکھتے تھے تو اپنے دلیب بھول جایا کرتے تھے تو آپ اندادہ لگا سکتے ہیں کہ دلیب کمار صاحب کا اور کتنا بڑا تھا تو یہ تھے فلم دنیا کے ٹاپ ٹین ہیرو جنہیں ہم نے شامل کیا بہت ساری ریسرچ کے بعد اگر آپ کو ہمارے پرگرم پسند آ رہا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ہمارا ہسلہ بڑھائی ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ریل کی ریل سٹوری